حبکوک کی کتاب پہلا باب حبکوک نبی کی رویا کا بارِ نبوت حبکوک بے انصافیوں کے خلاف شکایت کرتا ہے آئے خداون میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا میں تیرے حضور کب تک چل لاؤں گا ظلم ظلم اور تو نہ بچائے گا تو کیوں مجھے بد کرداری اور کجرفتاری دکھاتا ہے کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں پس انصاف کا خون ہو رہا ہے خداون کا جواب قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متجب ہو کیونکہ میں تمہارے آیام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے کیونکہ دیکھو میں کستیوں کو چڑھا لاؤں گا وہ ترش رو اور تن مزاج قوم ہے جو وہ ست زمین سے ہو کر گزرتے ہیں تاکہ ان بستیوں پر جو ان کی نہیں ہے قبضہ کر لیں وہ ڈارونے اور حیبتناک ہیں وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مستر ہیں ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خون خار ہیں اور ان کے سوار کودتے پھانتے آتے ہیں ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں وہ اوکاب کی مانند ہیں جو اپنی شکار پر جھپڑتا ہے وہ سب غارت گری کو آتے ہیں وہ سیدھے بڑھے چلے آتے ہیں اور ان کے اسیر ریت کے ذروں کی مانند بے شمار ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو تھٹھوں میں اڑاتے اور عمرہ کو مسخرے بناتے ہیں وہ کلوں کو حکیر جانتے ہیں کیونکہ وہ مٹی سے دم دمیں باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں تب وہ گرد باند کی طرح گزرتے اور خطہ کر کے گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے حبکوک خداوند سے دوبارہ شکایت کرتا ہے آئے خداوند میرے خدا آئے میرے قدوس کیا تو عزل سے نہیں ہے ہم نہیں مریں گے آئے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے اور آئے چٹان تو نے ان کو تعدیب کے لیے مقرر کیا ہے تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجر افتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا پھر تو دگابازوں پر کیوں نظر کرتا ہے اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانن بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں وہ ان سب کو ششت سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور مہا جال میں جمع کرتے ہیں اس لیے وہ شاد مان اور خوش وقت ہیں اسی لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہا جال کے آگے بخور جراتے ہیں کیونکہ ان کے وسیلے سے ان کا بخرہ لذیذ اور ان کی غزہ چرب ہے پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے دوسرا باب خداوند حبکو کو جواب دیتا ہے میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے یہ جلد وقو میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ کیونکہ یہ یقیناً وقو میں آئے گی تاخیر نہ کرے گی دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا ناراستوں کے خلاف فتوہ بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز ہے وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا وہ پاتال کی مانند اپنی حوث بڑھاتا ہے وہ موت کی مانند ہے کبھی آسودہ نہیں ہوتا بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے کیا یہ سب اس پر مسل نہ لائیں گے اور تنزن نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے لیکن یہ کب تک اور اس پر جو کسرت سے گروہ لیتا ہے کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مزدرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے اور تُو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا چونکہ تُو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے تُو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنے گار ہوا کیونکہ دیوار سے پتھر چل لائیں گے اور چھت سے شہدیر جواب دیں گے اس پر افسوس جو قصبے کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی اس پر افسوس جو اپنے ہمسائے کو اپنے کہر کا جام پلا کر متوالہ کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر خداوند کے دہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوقت کو ڈھانپ لے گی چونکہ تُو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی کھوڑی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھوڑ کر بنایا ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ اور بے زبان پتھر سے کے اٹھ کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے دیکھ وہ تو سونے چاندی سے مڑھا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں مگر خداوند اپنی مقدس حیکل میں ہے ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے تیسرا باب حبکوک کی دعا شگاہ ینود کے سر پر حبکوک نبی کی دعا اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا اے خداوند اسی زمانے میں اپنے کام کو بہال کر اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر کہر کے وقت رحم کو یاد فرما خدا دیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے سلا اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی اس کی جگمہ سکاہت نور کی مانن تھی اس کے ہاتھ سے کرنے نکلتی تھی اور اس میں اس کی خدرت نہا تھی وپا اس کے آگے چلتی اور آدشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے وہ کھڑا ہوا اور زمین تھر رہ گئی اس نے نگاہ کی اور قومی پراغندہ ہو گئی ازلی بہار غلاف سے نکالی گئی تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا سیلا تُو نے زمین کو ندیوں سے چھیر ڈالا پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے سیلا گزر گئے سمندر سے شور اٹھا اور موجے بلند ہوئی تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے تُو غزب نہ کھو کر ملک میں سے گزرا تُو نے کہر سے قوموں کو پائمال کیا تُو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا ہاں اپنے ممسو کی نجات کی خاطر تُو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بلکل خود ڈالی سلا تُو نے اسی کے لیے لٹ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے وہ مجھے پراغندہ کرنے کو گرد بعد کی طرح آئے وہ غریبوں کو تنہائی میں نکل جانے پر خوش تھے تُو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے ہاں بڑے سیلاب سے پار ہو گیا میں شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے میری ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی اور میں کھڑے کھڑے کانپ نے لگا لیکن میں سبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں اگرچہ انجیر کا درخت نہ بھولے اور تاک میں پھل سے بھیڑی جاتی رہیں اور تویلوں میں مویشی نہ ہوں تو بھی میں خداون سے خوش رہوں گا اور اپنی نجات بکش خدا سے خوش وقت ہوں گا خداون خدا میری توانائی ہے وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہ میں چلاتا ہے